جیل جانے کے بعد رامگڑ میں بہ رہی ممتاک کے پخش میں سہنبھوتی کی لہر ہر زبان سے نکل رہی یہی آواز اپنے لیے نہیں جنتہ کے لیے کیا تھا آندولن اپ چناو کو لے کر ابھی سے سجنے لگی شترنچ آجسو اور کانگریس میں ہوگی چنگ نمشکار آزود سپاہی کے ویسیش میں آپ کا سواغت ہے میں ہوں راکیش سنگ جھر کھنڈ کا رامگڑ ویدھان سبھا شیطر پھر سے ایک بار چناوی موڈ میں آنے والا ہے چوک چوراہوں پر پھر سے چائی کی چسکی کے ساتھ بڑے بزرگ چناوی چرچا کے لیے تیار بیٹھے ہیں راشنطک پارٹیاں ابھی سے ہی پرتیاشیوں کے چین پر ویچار کرنا آرمب کر چکی ہیں جیسے ہی منگلوار کو ہزاری باغ ویوہار نیائیالے استحطت ایم پی ایم ایل اکوٹ نے رامگڑ ویتھائک مامتہ دیوی کو چرچت انلینڈ پاور گولکانڈ ماملے میں پانچ سال کی سزا سنائی راشنطک دل سکری ہو گئے اس فیصلے کے ساتھ ہی مامتہ دیوی کی ویدھان سبھا سدسطہ بھی ختم ہو جائے گی اس کے مدنظر رامگڑ ویدھان سبھا سیٹ پر چناوی سمکران بننے شروع ہو گئے ہیں پہلے رامگڑ کو آجسو کا مجبورد گلہ مانا جاتا تھا کانگریس پرتیاشی مامتہ دیوی نے سال 2019 میں آجسو کا یہ ابھید گلہ دھوست کر دیا 2014 کے چناو تک وہاں تتکالین ویدھائک چندر پرکاش چودھری کی دوتی بولتی تھی اس کے بعد چندر پرکاش چودھری کی خواہشیں ہلو رے مارنے لگیں انہیں سانسد بننے کی اکشہ ہوئی بھاشپا کے ساتھ سیٹوں کے تالمیل کے چلتے گریڈی سیٹ آجسو کو ملی اور وہاں سے چندر پرکاش کو ٹکٹ ملا وہ چناو چیت گئے اور پہنچ گئے سانسد لیکن رامگڑھ ویدھان سبھا سیٹ کو وہ اپنے ہاتھوں سے چانے نہیں دینا چاہتے تھے سو انہوں نے اپنی پتنی کو 2019 کے ویدھان سبھا چناف میں میدان میں اتارا لیکن ان کی پتنی سنیتا چودھری بری طرح چناف ہار گئیں مامتہ دیوی کو 99,944 ووٹ ملے وہیں سنیتا چودھری کو 71,226 ووٹ ہی مل پایا اس پرکار مامتہ دیوی نے رامگڑھ میں آجسو کا پچھلے پندرہ سال کا قلعہ دھوست کر دیا فلحال مامتہ دیوی کو سزا ہو گئی ہے لیکن یہ سزا انہیں بھرسٹا چار کے معاملے میں نہیں بلکہ جناندولن کے لیے ہوئی ہے انہوں نے وہاں کے وستحاپیتوں کے لیے اپنی آواز بلند کی تھی اس آندولن میں اگر بھیڑ پر پولیس نے گولی چلائی تھی اس میں دو لوگ مارے گئے تھے جنتہ سب سمجھتی ہے مامتہ دیوی کا ایک چار مہینے کا دودھ موہا پچھا بھی ہے سنیوگ دیکھئے جب اس آندولن میں مامتہ دیوی پہلی بار جیل گئی تھی تو اس سمجھ ان کی گودھ میں پانچ ماہ کی بچی تھی اس بار جب سزا ملنے پر جیل گئی تو ان کی گودھ میں چار ماہ کا بچہ ہے یہی کاران ہے کہ مامتہ دیوی کو لے کر رامگڑھ میں سانبھوٹی کی لہر تیز ہے بھلے ہی انہیں سزا ہو گئی ہے لیکن جنتہ کی عدالت بہت بڑی ہوتی ہے اصلی انصاف تو وہیں ہوگا یہ عدالت رامگڑھ اپچناف میں لگے گی اور فیصلہ بھی سنائے گی مہاں گٹھ بندھن اور اینڈیے تال ٹھوکنے کو تیار ہیں کیا محول ہونے والا ہے رامگڑھ اپچناف کو لے کر بتا رہے ہیں آزاد سپاہی کے وصیش سمتاتا راکیش سنگھ رامگڑھ نام سنتے ہی جو پہلی چھوی کسی کے من میں اُبھرتی ہے وہ کوئلہ خدان اور واشری سے پٹے علاقے کی ہے یا پھر 1984 کے آپریشن بلو سٹار کے بعد ہوئے سانک ویدروہ کی لیکن رامگڑھ کی ایک تیسری چھوی بھی ہے اور وہ ہے جھرکھن میں سبزی کی کھیتی کے ساتھ روشنیتک سنگھرش کے لیے مفید زمین کی اسی رامگڑھ میں ایک بار پھر سے چناوی سک بکاہت شروع ہو گئی ہے کیونکہ 2019 کے چناف میں جائنٹ کلر کا خطاب حاصل کر چکی کانگریس ویتھائک ممتہ دیوی آئی پیل گولک گانڈ میں عدالت سے سزا سنائے جانے کے بعد ویتھائک نہیں رہ گئی ہیں اس لیے رامگڑھ میں اپ چناو ہونا تائے ہو گیا ہے آئیے چاندتے ہیں کیا ہے آئی پیل گولک گانڈ جس میں ممتہ دیوی کو سزا ہوئی رامگڑھ زلے کے گولہ پرکھن میں 29 اگست 2016 کو آئی پیل انلینڈ پاور لیمیٹیڈ فیکٹری میں مزدوروں کے شوشان کے ویرود میں آندولن ہوا تھا ناغرک جیتنا منچ اور آئی پیل پلانٹ پربندھن کے بیچ پنیرواز اور نوکڑی کی مانگ پر آندولنکاری گرامیر پربندھن اور پرشاسن کے بیچ گولہ انچل کا ریالے میں وارتہ ہو رہی تھی تتکالین پارشد ممتہ دیوی اس آندولن کا نترتو کر رہی تھی راجیب جیس وال اور ممتہ دیوی کے نترتو میں وستحپیت گرامیر فیکٹری گیٹ تک پہنچ گئے اور یہیں وارتہ کی مانگ کرنے لگے یہاں پر پہلے سے تینات پولیس پل نے سب ہی کو وہاں سے جبرن ہٹا دیا اس سے ناراض وستحپیت سینے گڑھا ندی چلے گئے وہاں پر وستحپیتوں نے فیکٹری میں پانی سپلائی کے لیے بیچھائی گئی پائپلائن میں توڑ پھوڑ شروع کر دی اسی دوران پولیس بھی وہاں پر پہنچ گئی پولیس کو دیکھتے ہی تناف کی ستھیتی بن گئی اس کے بعد ندی کے دونوں طرف سے گرامیروں نے پولیس پر پتھر بازی شروع کر دی پولیس کا کہنا ہے کہ وستحپیتوں کی اور سے گولی باری کی گئی جبکہ آندولنگاریوں کا کہنا ہے کہ پولیس نے وستحپیتوں پر گولی جلا دی فائرنگ میں دشرت نائک اور حرام لکھن مہتو اور فتو مہتو کی موت ہو گئی دونوں پکشوں سے قریب 43 لوگ خائل ہوئے تھے سرکشہ میں تینات بطور منجسٹریٹ سیو بیڈیو اور تھانے دار سہید انے جوانوں کو بھی چوٹیں آئیں تھی کئی لوگوں کو جیل بھیجا گیا پردرشن کا نترتو کر رہے راجیو جیسوال اور ممتہ دیوی کو بھی گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا تھا اسی معاملے میں رامگر ویتھائک ممتہ دیوی سمیت تیرہ لوگوں کو کوٹ نے منگلوار کو پانچ سال کی سزا سنائی ہے اس سزا کے اعلان کے ساتھ ہی ان کی ویتھائکی ختم ہو جائے گی 2019 کے بعد چار اپ چناؤں میں مہاں گٹھ بندھن کی چیت ممتہ دیوی کی ویتھائکی ختم ہونے کے ساتھ ہی رامگر میں اپ چناؤں کی سکب کا ہٹ شروع ہو گئی ہے جھرکھن میں 2019 کے بعد چار ویتھائکی شتروں کے لیے اپ چناؤں ہو چکے ہیں جھرکھن میں ستہ پرورتن کے بعد جتنے بھی اپ چناؤں ہوئے اس میں مہاں گٹھ بندھن کا پرتیاشی ہی جیتا چاہے وہ دمکہ کا اپ چناؤں ہو یا بیرمو کا مدھوپور کا ہو یا پھر مانڈر کا ہر بار بھاشپا پرتیاشی کو کاراری ہار کا سامنا کرنا پڑا سب سے پہلے مکھے منتری ہیمند سورین کو برہیٹ اور دمکہ دونوں سیٹھ سے جیت حاصل کرنے کے بعد ایک سیٹھ چھوڑنے کی باتیتہ کے قارن دمکہ سیٹھ چھوڑنی پڑی اس پہلے اپ چناؤں میں ہیمند سورین کے چھوٹے بھائی اور جی ایم ایم پرتیاشی بسند سورین چناؤں جیتنے میں سفل رہے اس کے ساتھ بیرمو کے دگچ کانگریس نیتا راجیندر سنگھ کے ندھن کے قارن وہاں بھی اپ چناؤں ہوا کانگریس نے راجیندر بابو کے پتر کمار جیمنگل عرف انوپ سنگھ کو اتارا اور انہوں نے بھی زبردست چیت حاصل کی کورونا کے قارن مدھوپور کے ویتھائق اور سرکار میں شامل البسنگھک کلیان منتری حاجی حسین انساری کی موت ہو گئی اس کے بعد ہوئے اپ چناؤں میں حاجی حسین انساری کے پتر اور جی ایم ایم پرتیاشی حفیظ الحسن ویچائی ہوئے اس کے بعد مانڈر ویتھان سبھا شیطر کے ویتھائق بندھو ترکی کی صدسیتہ سماپت ہونے کے بعد 23 جون کو مانڈر سیٹ پر اپ چناؤں ہوا اس اپ چناؤں میں بندھو ترکی کی بیٹی اور مہاں گٹھ بندھن سمرتھت کانگریس پرتیاشی شلپی نیہ ترکی نے پھاشپا پرتیاشی گنگوتری کجور کو ہرا دیا 2019 میں ستہ پریورتن کے بعد ہوئے اپ چناؤں میں یہ پھاشپا کی لگتار چوتھی ہار تھی رامگڑ کو آجسو کا ابھید کلہ مانا چاہتا رہا ہے لیکن 2016 سے وستحابیتوں کے اندولن کی اگوائی کر چرچہ میں آئی زلہ پریشت ستسیہ ایوام کانگریس پرتیاشی ممتہ دیوی نے آجسو کی اس سب سے مجبورت کڑ کو 2019 کے ودھان سبھا چناؤں میں ڈھا دیا کانگریس پرتیاشی ممتہ دیوی نے 2014 کی چناؤں میں آجسو پرتیاشی چندر پرکاش چودھری کے سربادھک 98987 متلانی کے ریکارڈ کو دھوست کر دیا اور 99944 مت پرابط کر چناؤں جیتنے میں کامیاب رہیں انہوں نے 28718 ووٹ کے انتر سے چندر پرکاش چودھری کی پتنی سنیتہ چودھری کو ہرا دیا 2019 کے لوگ سبھا چناؤں میں راجی میں لگتار 15 سال سے منتری رہے چندر پرکاش چودھری کے گریڈی سے سامسد بننے کے بعد ودھان سبھا چناؤں میں وہ اپنی پتنی سنیتہ چودھری کو چناؤں جیتانے میں اسفل ہو گئے اس پرکار رامگر میں آجسو کا پچھلے 15 سال کا قلعہ دھوست ہو گیا رامگر شیطر میں اسے پریورتن کی باہر کہیں یا ستہ کی پرتی لوگوں کا آکروش 35 ورشوں کے بعد کانگریس نے اس سیٹ پر چیت درش کی تھی آجسو کو نقصان بھاشپا سے الگ چناؤں لڑنے کے کاران بھی ہوا 2019 کے چناؤں میں آجسو اور بھاشپا نے اپنی الگ راہ اختیار کر لی تھی ایک درف جہاں جھامموں کانگریس روجت کو گٹھ بندھن کے دہت چناؤں لڑنے کا فائدہ ستہ کے روپ میں ملا وہیں گٹھ بندھن ٹوٹنے سے بھاشپا اور آجسو دونوں کو ہی زبرتست نقصان ہوا یدی دونوں دل ساتھ ساتھ چناؤں لڑتے تو نتیجہ کچھ اور ہو سکتا تھا ایسی کئی سیٹیں تھیں جو بھاشپا اور آجسو کے مطبیت کے قرآن مہاں گٹھ بندھن کی چھولی میں چلی گئیں رامگر بھی اس کا ایک ادھارن ہے کھجری کانڈے مدھپور کانشا کی لڑائی نے دونوں دلوں کی امیدوں پر پانی پھیر دیا رامگر اپ چناؤ کو لے کر ممتہ دیوی کے پتی کا کہنا ہے کہ باٹی جو بھی آدیش دے گی وہ اس کا پالن کریں گی من تو ہے ان کا چناؤ لڑنے کا یہ ان کے باڈی لینگویز سے صاف پتہ چلتا ہے اب دیکھنا ہے کہ مہاں گٹھ بندھن کسے اپنا پرتیاشی بناتا ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ممتہ دیوی جیل تو چلی گئیں لیکن انہیں بھرست چار کے کسی معاملے میں سزا نہیں ہوئی ہے انہوں نے جنتہ کی لڑائی لڑی تھی اس لیے ان کا پلڑا کہیں سے کمزور نہیں ہے ان کا چار مہینے کا دودھ موہا بچہ بھی ہے کسی بھی ماں کے لیے اس سے زیادہ کسٹ کاری کیا ہوگا وہ جیل میں ہوگی اور اس کا بچہ خیر اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ رامگڑ اپجناف کے لیے انڈی ایک کسے اتارتی ہے کیا آج سو پھر سے اپنی پرانی زمین کو حاصل کر پائے گی یا پھر بھاشپا کا کوئی پرتیاشی ہوگا کون ہوگا دو سالوں کے لیے ویدھائک یہ دیکھنا دلچسپ ہی نہیں رومانچک بھی ہونے والا ہے لیکن فیلحال رامگڑ کی جو موجودہ ستھیتی ہے اس میں ممتہ دیوی اور ان کے پریوار کے پرتی اور خاص کر ان کی دو بچوں کے پرتی سانبھوتی کی لہر چل رہی ہے جب بھی لوگ چھ سال اور چار مہینے کے بچے کو دیکھ رہے ہیں ان کی آنکھیں بھراتی ہیں آزاد سپاہی کے وزیش میں ابھی اتنا ہی آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آپ ہمارے فیس بک پیچ کو بھی ضرور فالو کریں اور بھی ادھک خبروں کے لیے پڑھتے رہیے اپنا لوگ پریدانک اخبار آزاد سپاہی دھنیوان